اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لی اہلی والصلاة علی اہلی اما بعد محترم سامین ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام اور کربلا دیکھیں اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں چند سیکنڈ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا کہ اگر معصومین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جائے چاہے رسول خدا کی زندگی ہو تو ہر معصوم نے اپنے زمانے کے اعتبار سے اپنے اصحاب کے سامنے چاہے وہ کسی بھی صورت میں اصحاب خاص ہو یا اصحاب عام ہو تو رسول خدا سے لے کر اور آج تک امام زمان علیہ السلام تک اگر آپ صیرت آئمہ کو دیکھیں تو ہر معصوم نے امام حسین کو یاد کیا کربلا کو یاد کیا امام حسین کے غم کو بیان کیا بلکل اسی طرح اگر دیکھا جائے امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی زندگی کو تو مولا امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہمیں امام حسین کا تذکرہ نظر آتا ہے کربلا کی اعتبار سے یہ دو موقع آپ کو ایسے ملیں گے امام حسن مشتبہ کی زندگی میں مقصوصا جب مولا کی شہادت نزدیک تھی جب مولا کو زہر دے دیا گیا تھا امام حسین جب تشریف لائے اپنے بھائی کی جب یہ حالت دیکھی تو فوراں گریہ کرنے لگے جیسے امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے امام حسین کی حالت دیکھی تو فوراں سے اپنی زبان مبارک سے زمان امامت سے ایک جملہ جاری کیا یہ وہ جملہ ہے کہ جو آج بھی خطیب اگر کوئی ربط مسائد دینا چاہتا ہے کوئی سخنان کوئی عالم دین تو اس جملے کا استفادہ ضرور کرتا ہے وہ جملہ کیا ہے امام نے فرمایا امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے امام حسین کو دیکھ کر یہ جملہ اپنی زبان امامت سے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن نہیں ہے آپ کے دن جیسے ایک تو یہ موقع تھا امام حسین کو دیکھ کر کربلا کا ذکر کیا اور اسی موقع پر جو تاریخ ویان کرتی ہے دوسری مرتبہ جو امام حسن نے کربلا کو یاد کیا امام حسین کو یاد کیا وہ موقع یہ تھا کہ جب ام فروا کو دیکھا ام فروا سے مولا امام حسن نے خطاب کیا کہا کہ ام فروا میرا قاسم کو لے کر آؤ اور تاریخ جو بیان کرتی ہے علماء نے اس کو بیان کیا کہ اس وقت جو قاسم کی عمر بیان کی گئی ہے وہ تقریباً ڈیر سال کی عمر قاسم کی کہا کہ یہ تعویز ہے یہ تعویز قاسم کے بازو پر باند دو اور مولا نے بیان فرمایا کہ یہ تعویز اس وقت کھولنا جب کوئی بڑی مصیبت آ جائے خود یہ مصیبت کے لفظ استعمال کرنا یہ مولا نے گویا اشارہ کیا ہے یہ واقعہ کب کا ہے پچاس ہجر کا اور واقعہ کربلا جو واقع ہوئی ہے وہ اکسٹھ ہجر میں واقع ہوئی ہے گویا مولا نے دس سال بعد کی پیشنگ میں یہ فرما دی مولا کی نگاہ میں یہ غم اتنا زیادہ تھا اتنا شدید تھا یہ مصیبت اتنی بڑی تھی گویا مولا اپنی شہادت کے موقع پر ہونا یہ چاہیئے تھا مولا اپنی شہادت کو یاد کرتے اپنی تکلیف کو یاد کرتے لیکن اس موقع پر بھی مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کو دیکھ کر کربلا کو یاد کر رہے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ